یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب مسلمان اسی سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیوی گناہ نہیں لکھتا ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جب انسان بڑا ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم اگر مسلمان ہو تو جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے لیکن اس کا مطابق یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو جانے کے بعد بھی اپنے بڑھا پہ کبھی انسان خیال نہ کرے اور مسلسل گناہوں میں لگا رہے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفید بالوں کی لازل رکھ لے گا معاف فرما دے گا وہ ذات بڑی بے نیاز ہے گریف پر آ جائے تو سب کر سکتی ہے اور بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی لگاتار نافرمانیہ کر رہا ہو گناہ کر رہا ہو حتیٰ کہ اسی طرح اس کے زندگی کے ساٹھ برس گزر جائیں تو شیطان اس کے مو پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اب مجھ سے چھٹگارہ نہیں پاسکتا یعنی پکا پاپی تو بہرحالی شیطان کہتا ہے نبی کریم نے اس کی برائی کو بیان کیا اللہ ہدایت دینا چاہے تو ساٹھ سال کے بعد بھی دے سکتا ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ نہیں دے سکتا یا نہیں ملتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا طویل عرصہ گناہ کرنے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں یہ تو ہے لیکن اسی سال کا ہوکہ اس کے بعد گناہ نہیں لکھے جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس طرح کہنا یہ کوئی کفر تو نہیں ہے یعنی اللہ کے لئے لفظ ہاتھ کا استعمال کرنا تو دیکھیں نہیں ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں ید کا لفظ عربک میں ہاتھ کوئی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب صلح دے بیا ان والے سال مکہ میں گئے اور خبر معروف ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے درخت کے نیچے ایک بیعت لی تھی اس کو بیعت رزوان کہتے ہیں اس میں ایک ہاتھ آپ نے یہی اشارت فرمایا کہ یہ عثمان کے طرف سے ہے اور ید اللہ بھی ایک روایت میں اس کو قرار دیا تو یہ تو ظاہری طور پر ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جب اللہ کے لئے ید کا لفظ استعمال ہو تو اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارا یہ ہاتھ ہے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت اللہ کا دست قدرت اسی لئے کہتے ہیں یعنی موت اللہ کی قدرت میں ہے اللہ چاہے موت دے چاہے زندگی عطا فرمائے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں یعنی قدرت کے تحت ہیں اسی لئے بعض دست قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں دست فارسی میں ہاتھ کو کہتے ہیں تو دست قدرت تو لہذا یہ مفہوم ہوتا ہے لہذا کفر نہیں ہوگا دیکھیں حالت حیض میں بذرگان دین نے فرمایا یہ حیض ایک ناپاکی ہوتی ہے جو مدت سے پوری ہوتی ہے یعنی تین دن کسی کے حیض کسی کے چار دن پانچ دن زیادہ زیادہ اس کے دس دن ہوتے ہیں کم از کم تین دن تو چونکہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں اس لئے بذرگان نے منع فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ اس ناپاکی کے دوران جسم سے جدہ نہ ہو اسی طرح جنابت کے اندر بھی منع کیا کہ ناخن وغیرہ نہ کٹیں کہ وہ ناخن جنبی گویا کہ دور ہوگا یہ بہتر نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے اسی طرح ہمارے بہنوں کو چاہیے کہ حالت حیض وغیرہ میں جسم کے بال نہ کٹیں ناخن وغیرہ نہ کٹیں جب حیض ختم ہو جائے غسل جنابت کر لیں اس کے بعد یہ سب کام کریں لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں اسی طرح آپ نے نہانے کا پوچھا حالت حیض میں نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شرعن بالکل جائز ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ حیض ایک ایسی ناپاکی ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی بلکہ یہ مدت پوری ہونے کے بعد دور ہوتی ہے اگر کسی کے تین دن حیض ہیں تین دن پورے ہوئے تب یہ ختم ہوگی کسی کے دس دن تک حیض آتا ہے تو دس دن تک جب دس دن پورے ہو جائیں گے تب وہ بہن پاک ہوں گی اس کے بعد ہی نہائیں تو جنابت دور ہوگی اور وہ پاک ہو جائیں گی حالت حیض میں نہانے سے حیض تو دور نہیں ہوگا لیکن نہانا بارال بالکل جائز ہے ایک ہی کہتی ہے کہ اگر جسم کی صفائی وغیرہ حالت پاکی میں کی ہو ایک عورت پاک ہے تو کیا اس کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے تو جی بالکل ضرور نہیں ہوتا بس اتنی جگہ دھولیں تاکہ وہ سابن وغیرہ یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے دور ہو جائے باقی پورا غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے اس طرح مرد جیسے نائی کے پاس جا کے ٹرنڈ کروا لیتے ہیں بال کٹوا لیتے ہیں تو اس سے کوئی غسل وغیرہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ اس کو غسل کرنا لازم ہے اتنا اگر سر بھی دھولیں تو کافی وہ بھی بالوں کی وجہ سے ورنہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی یہ لے لیتے ہیں یہ سسٹر نے کہا کہ شہر بیوی کا جھگڑا ہو گیا گاڑی کے اندر شہر نراد ہو کے اترا اور آئی لیو یو کہہ کر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں وہ چل پڑا تو عورت نے بعد میں اس سے پوچھا ہوگا کبھی آپ نے کس قصد ورادے سے کہا اس نے کہا میری نیت طلاق نہیں تھی میں تو گاڑی میں تمہیں چھوڑنے کا کہہ رہا تھا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طرح کے الفاظ جس میں دو تین باتوں کا دو تین میننگز نکل سکتی ہوں دو تین پہلوں ہوں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ شہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھائیں کہ آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر وہ قسم کھالے تو پھر بیوی کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے اس میں پھر شہر کا قول معتبر ہوتا ہے اور اسی کی بات مانی جائے گی یا پھر بیوی دو گواہ پیش کر دے دو آقل بالغ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں جو بیوی کے تائد کریں کہ نہیں اس نے یہ الفاظ کہے تھے اور اسی نیت کے ساتھ کہے تھے یعنی بعض تو بالکل نیت واضح ہوتی ہے یہاں تو دو تین احتمال ہیں تو اس طرح گواہ اگر گواہ ہیں انہی دو میہ بیوی تھے تو اب شہر قسم کھالیں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر طلاق کے واقع ہونے میں زوجہ کو شک ہو بیوی ہاں کہتی ہے شہر کہتا ہے میں نے نہیں دی وہ فتوہ لے لیتی ہے مفتی صاحب اس میں لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ طلاق نہیں ہوئی تو کیا بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے اس کی کوئی شرعی گریف تو نہیں ہوگی تو یہ سسٹر نے جو کہا کہ اگر وقوع طلاق میں اختلاف تھا شہر کہتا ہے کہ طلاق نہیں دی بیوی کہتی ہے دی ہے پھر زوجہ نے کہیں سے فتوہ لیا مفتی صاحب نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی تو کیا وہ شہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں کوئی شرع گریف تو نہیں ہوگی تو جی بالکل نہیں ہوگی جب آپ کسی اچھے مستند ادارے سے یا مستند مفتی صاحب سے فتوہ لے لیتی ہیں تو بس آپ نے شرعی تقاضی پورا کر لیا اللہ تبارک و تعالی رشاد فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو تو سوال کرنے کا مطلب سوی نہیں کہ سوال کرو پھر فیصلہ خود کرو مطلب یہی ہے کہ اہل علم سے پوچھو جب وہ جواب دیں اس کو آپ اختیار کر لیں لیکن وہ مفتی صاحب ہی ہونا چاہیے ہر داڑی والا مفتی نہیں ہوتا ہر عالم فتوہ دینے کا اہل نہیں ہوتا ہے تو اچھے مفتی صاحب نے اگر فتوہ دیا ہے اب آپ بالکل ٹینشم نہ نہ رہیں آپ کا شہر کے ساتھ رہنا شرعی اعتبار سے کوئی قابل گریفت نہیں ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ گھر میں رہتا ہے گھر والے مال حرام کماتے ہیں اسے کہیں سے حلال ملا اب وہ گھر والوں نے حرام میں ہی مکس کر دیا اب یہ جو کھائے گا تو کیا یہ حرام کھا رہا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر والے مال حرام کما بھی رہے ہیں تو یہ شخص کیسا ہے اگر یہ مجبور محاذے جیسے خاتون ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں کہیں اور جا کے کام نہیں کر سکتے کہیں اور سے حلال آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو یاد رکھیں دل میں بس برا جانے لیکن ان کا اس مال کو استعمال کرنا کھانا پینا شرعین بالکل درست ہے ہاں اگر ایسا نہیں ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں جیسے بالغ لڑکا ہے پڑا لکھا ہے وہ اچھی جوب بھی کر سکتا ہے باہر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے پھر اسے چاہیے کہ یہ حرام مال نہ کھائے بلکہ خود کما کر کھائے اچھا اب اگر وہ مکس کر دیا ہے گھر والوں نے اس میں بھی گنجائش نکلے گی کیونکہ جو وہ کھا رہا ہے کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال حرام ہے لہٰذا اس کی گنجائش نکل جائے گی یہ شوکت صاحب نے بڑے پریشان ہو کے کوئیسن کیا کہ آج کل گیس بالکل نہیں آرہی تو یہ ایک مشین سے لگا لیتے ہیں جو لائن سے گیس کو سک کر لیتی ہے اور وہ کھانا وانا بنا لیتے ہیں صاحب نے مجھ سے ویسے آفیر بھی پوچھا تھا کہ مفتی صاحب دو گھنٹے کے لیے اگر ہم یہ چلا لیں تو ہمارا کھانا پک جائے پھر بند کر دیں گے کیا حکم شرع ہوگا ایسے سب بھائیوں کو جواب ہے کہ دیکھئے جب آپ ایسا ایسی کوئی مشین استعمال کرتے ہیں جو نالیوں سے گیس کو کھینچتی ہے تو اگر بیچارے کسی کے گھر میں آنی بھی تھی وہ نہیں آئے گی جس نے یہ نہیں لگائی کمپریسر نہیں ہے اس کے نہیں آئے گی اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کا حق کھینچ کر خود استعمال کر رہے ہیں اور شریعت اپنی ضرورت کو اس طرح پورا کرنے کو ناجائز کہتی ہے کہ آپ کسی کا حق مار لیں حق العبد کو مار کے نہیں کر سکتے نہیں مار سکتا یہ کہے مجھے مار دو لیکن میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی کی جان لینا حق العبد یہ شرن تلف کرنا شرن جائز نہیں اس لئے یہ ہمارا جواب تو یہ ہوگا کہ یہ جائز نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ دو ہم نے حدیثیں پڑھیں ایک تو ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت سے پناہ مانگو دوسرا فرمایا کہ اچانک موت مومن کے لئے تحفہ ہے یہ تحفہ والی حدیث بہرحال میری نگاہ سے نہیں گزری پہلے والی تو جو ہے وہ اچانک موت سے پناہ مانگو یہ مطلب لوجیکلی بھی بلکل سوچ میں آتی ہے جس کو ہم شرع اسطلاح میں کہتے ہیں درایتی میار عقلی لحاظی بھی ایک حدیث کا میار ہوتا ہے اچانک موت جب آتی ہے آدمی نہ وسیعت کر سکتا ہے نہ اپنے بارے میں گھر والوں کو بتا سکتا ہے مجھ پہ کتنا قرضیں میں نے کتنے کوئی قرض دیا ہوا کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے اسی طرح اچانک موت کی بنا پر انسان توبہ نہیں کر پاتا ہے ہم اکثر توبہ کو پہ ٹالمٹول کر رہے ہوتے ہیں اگلے سال رمضان میں حج کر لیں گے اس کے بعد پکے نمازی ہو جائیں گے پھر اچانک موت آتی ہے اور ہماری ان تمام ارادوں کی رہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور آدمی اپنے گناہوں سمیت توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اب اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے میدان معاشر کے ذلت اور رسوائی بھی ہو سکتی ہے اس لئے اچانک موت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا